بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے توڑنے کے لئے کیونکہ فتح مکہ کے بعد چاروں طرف اسلام کا بول والا تھا تمام لوگ بتوں سے شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے تھے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل قدر صحابی کو حضور علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی اور اس لشکر کو بھیجا اس ایسے لشکروں کو جنہیں حضور علیہ وسلم بھیجیں خود موجود نہ ہوں سیریا کہلاتے ہیں کیونکہ جن جنگوں میں حضور علیہ وسلم بنفس نفسی خود موجود ہوں وہ جنگیں کہلاتی ہیں اور جو جن میں خود حضور علیہ وسلم موجود نہ ہوں ان لشکروں کو سیریا کہتے ہیں مشہور دانشور مسلمانوں کے فقر الدین راسی ایران میں پیدا ہوئے پچیس رمضان سن پانسو چوالیس عجری کو ابن ماجہ کی روایت ہے ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اعتقاف کرنے والا مستقل عجر پاتا رہتا ہے بینہ عمل کیے بھی اور اسے اتنا عجر ملتا ہے جتنا عمل کرنے والوں کو ملتا ہے اس لیے اعتقاف ایک ایسی عبادت ہے جس سے آپ لوگ جڑیں اس سال اگر آپ نے آخری عشقے کا اعتقاف نہ کیا ہو تو کم سے کم آج پچیس با روزہ ہے آج سے شروع کر دیں عدر باعث آپ ستائیس رمضان سے تین دن کا اعتقاف کی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ اللہ قبول فرمائے گا اور آپ کو اتنا ہی عجر ملتا رہے گا جیسے اور لوگوں کو عمل کرنے میں ملتا ہے بینہ عمل کی آپ کو عجر ملتے نہیں وما لینا اللہ